ہمیں دو سگنلز ہیں جہاں ہمیں توجہ دینی چاہیے دو فیکٹرز ہیں پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ اندر کی بات کہ اب وقت آگیا ہے لوگوں کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کا کچھ جنرلز ریٹائر ہو رہے ہیں اس مہینے اور ان کی طرف پہ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہوں گی اور سورسز یہ کہہ رہی ہیں میری سورسز یہ کہہ رہی ہیں چڑیا کہہ رہی ہے کہ جنرل فیز کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا ٹو جی ایش کیو اور وہاں نیا کور کمانڈر پوائنٹ کیا جائے گا تو ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب اپنے لانگ مارچ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ بھی جنرل فیز جو ہیں اس کو مانیٹر کریں اور ان کی حد ہیلپ کریں لانگ مارچ میں بھی میں نے بھی اشارہ کیا تھا اب تو کھلی بات ہم کر رہے ہیں اس میں تو اب کچھ چھپی بھی بات نہیں ہے ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں یہ جو فون کاؤس جاتی رہی ہے نا یہ پشاور سے جاتی رہی ہے یہ جو صحافی ہیں جو کہ چلائے جا رہے ہیں یہ بھی پشاور سے چلائے جا رہے ہیں ان کو اور کوئی نہیں چلا رہا اور وہی پشاور والے ہی ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی گیم is not over stick with the game اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ باجوا صاحب کی اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ اپنے جو ساتھی ہیں core group ہے پانچھے کا ان کی بات نہ سنیں اور آرمی کے rank and file کی بات سنیں جنرل فیز کی بات سنیں ان کے کچھ ایک دو ساتھی ہیں ان کی بات سنیں اور باہر جو عوام بیٹھی ہے سوشل میڈیا بیٹھا ہے ان کی بات سنیں اسی لیے باجوا صاحب کی اوپر سوشل میڈیا پر فوکسٹ اٹیک آ رہا ہے